اگر آپ نے اس وڈیو پر کلک کی ہے تو یقیناً آپ اپنی پرسنیلٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر آپ پر ٹھہرے لوگ آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں اگر کوئی ایک دفعہ آپ سے بات کرے تو بار بار اس کا دل کرے کہ آپ کے ساتھ مزید باتیں کرے اگر ایسا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اس وڈیو پر کلک کرنے کی وجہ سے آپ اپنے اس مقصد میں 50 فیصد کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر اس کام کو کرنے کی لگن پیدا کر لینا اور پھر پہلا سٹیپ بھی لے لینا تو اسے 50 فیصد کامیاب بھی گنا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تار لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے اپنے حابوں کو اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ کبھی پہلا سٹیپ ہی نہیں لیتے اور اب جو باقی کی 50 فیصد امپروومنٹ ہے تو اس کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اگلے آٹھ منٹ میں آپ وہ بھی سیکھ لیں گے اور پھر یہ آپ پر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس ساتھ تک ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وقتی طور پر یہ باتیں ان کے دل کو اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں انہیں آپ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آئیے ان چار باتوں پر چلتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے راکھ دیں گی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر چار اپنے اندر اچھا ڈریسنگ سینس پیدا کریں سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو آپ کی عزت نہ کرنے پر اکساتی ہے وہ آپ کی بری ڈریسنگ ہے کیونکہ ڈریسنگ ہی وہ چیز ہے جس پر سب سے پہلے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اس کے بعد لوگ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہو اپنے آپ کو پریزنٹ ٹیبل بنایا ہو تو اگلا بندہ آپ کو سنجیدہ لیتا ہے ورنہ آپ اگلے بندے کے لئے ان سینکڑوں لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وہ سڑک پر آتے جاتے دیکھتا ہے لیکن کبھی نوٹ نہیں کرتا اب اچھے کپڑے پہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت تھری پیس پہن کے رکھیں یا آپ کے کپڑوں کے اوپر اوچھے سے رانگ کی چمکیلی ویسٹ کوٹ ہو اچھے کپڑے پہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں میں گھومتے ہیں جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کی نسبت داست سے بیس فیصد اچھی ڈریسنگ کریں کیونکہ ہر وقت تھری پیس کا شادی بیعا والے کپڑے پہن کے رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو ماہرین کے نزدیک یہ ایک رول ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی لوگوں کی نسبت داست سے بیس فیصد زیادہ پریسنٹیبل نظر آئیں تاکہ آپ ہر ایرے گیری کی طرح نہ لگیں اس بات کو آپ نے حد محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہوں تو آپ سے زیادہ اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے گندے کپڑے پہنے ہوں آپ ایسے لوگوں کے سوالات کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں جن کا حلیہ اچھا ہو اس کے علاوہ آپ کے بال بھی اچھی طرح بنے ہوئے ہونے چاہیے اچھا بن کر رہنے کی موٹیویشن آپ لڑکیوں سے بھی لے سکتے ہیں جو دو دو تین تین گینٹے میک اپ کرنے پر لگا دیتی ہیں لیکن آپ لڑکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دو تین منٹ بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے اگر آپ نے جینز پہنی ہوئی ہے تو نیچے آپ کینچی چپل پہن کے باہر نکل جاتے ہیں اور جاتے ہی سب سے پہلے ملنے والے دوستے ہی دو چار جگتیں کھا لیتے ہیں اچھے ڈریسنگ کے ساتھ اچھے مینرز بھی بہت ضروری ہیں جیسے اگر آپ لوگوں میں کہیں بھی کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اٹھ کے ہاتھ دونے چلے جائیں تو یہ بات دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کا اچھا تاثر پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے ڈریسنگ کافی زیادہ کوشش کے باوجود ان پر سوٹ نہیں کرتی جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے شاید کسی ایکٹر کو دیکھ لیں گے اور ہو بھو اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے اور اس کی طرح بننے کے چکر میں وہ اپنے محلے میں بالکل نمونہ بن جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کیسز میں جو ڈریسنگ فلموں اور ڈراموں میں کی جاتی ہے وہ ڈریسنگ فلموں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہے یہاں پھر ایکٹرز کی پرسنیلٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ڈریسنگ ان کی پرسنیلٹی پر سوٹ کرتی ہے لیکن ہر بندے کی پرسنیلٹی پر نہیں اس لیے کسی کو فالو کرنے کی بچائے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ڈریسنگ کریں جس میں آپ اچھے لگتے ہیں اور جس میں آپ کو اپنا آپ خوبصورت محسوس ہوتا ہو کیونکہ جس ڈریسنگ میں آپ اپنے آپ کو اچھا اور خوبصورت سمجھتے ہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے جو آپ کی شخصیت کو مزید قابل توجہ بنا دیتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے پاؤں ٹیڑے رکھ کر چال رہا ہو یا اپنے کندوں کو جھکائے جا رہا ہو یا پھر چلتے ہوئے اپنی انگلیوں کو مروڈ رہا ہو تو آپ گیس کر لیں گے کہ یہ بندہ کنفیوز ہے یا پھر اس بندے میں کانفیڈنس نہیں ہے کیونکہ کسی بندے کے موں کھولنے سے پہلے ہی اس کی بارڈی لائنگویج اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے اگر کوئی بندہ کندے سیدھے کر کے چال رہا ہے اس کے ہاتھ اس کی جیبوں سے باہر ہیں اس کی نظریں سیدھی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں آنے سے ڈرتا نہیں اور نہ ہی دیکھے جانے سے گبرا رہا ہے جس کے انتیجے میں وہ الٹی میٹلی بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگتا ہے اور زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے اب میں نے آپ کو یہ تو کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ایکٹر کی طرح ریسنگ کریں لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ایکٹرز کی بارڈی لائنگویج کو نوٹ کیا کریں کیونکہ ایکٹرز حصوصا ہیرو کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی گسے والی یا مشکل صورتحال میں ہو تو اس کی بارڈی لائنگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس سے ہیرو واکیٹرکر کا آدمی لگتا ہے آپ اپنی بارڈی لائنگویج کو کس طرح قابل توجہ بنا سکتے ہیں اس بارے میں میں یہاں پہ مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ اس موضوع پہ میں اپنے چینل پہ پہلے سے ہی ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے ہی یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو پہ پندرہ لاکھ سے زائد ویوز ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر دو اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ایک پرفیکشن نیسٹ نہ بنیں کیونکہ پرفیکشن نظم آپ کی زندگی کو بہت بری طرح اثر کرتی ہے حتیٰ کہ آپ کا کانفیڈنس لیول زیرو پہ چلا جاتا ہے کیونکہ جب آپ پرفیکشن نظم کفالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر چاہے اگر آپ نے کسی تقریب میں جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا گول یہ ہوگا کہ آپ تمام لوگوں میں سے سب سے اچھے نظر آئیں جب آپ اس طرح سوچنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی طرح کہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ نمائی نظر آ سکے یا پھر اس کا سٹیٹس اس طرح کا ہو کہ وہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بان سکے جب آپ پرفیکشن نظم کے پیچھے باگتے ہیں تو آپ کوئی نیا کام کرنے کے لیے یا کسی نئی اپورچنٹی کو یوز کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیتے بلکہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو اپنے اس چینل کی مثال دوں اور کہوں کہ آپ چینل وزٹ کر کے میری دو تین سال پرانی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو آج کی ویڈیو اور پرانی ویڈیوز میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا میری پرانی ویڈیوز آپ کو اتنی اچھی نہیں لگیں گی جتنی آپ کو شاید یہ ویڈیو لگے لیکن اگر میں پہلے دن سے ہی ایسی ہی کوالٹی کی ویڈیوز بنانے کا سوچتا تو یقیناً یہ چینل کبھی بھی شروع نہ کر پاتا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری آپ کی ویڈیوز پرفیکٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ میری ان ویڈیوز کو ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی کچھ لوگ نیگٹیو کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پرفیکٹ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ تیہ ہے کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے اگر آپ کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر دہے ہیں تو اتنا کافی ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کی تعریفوں کی حاطر پرفیکشن کی تلاش میں نکل کھڑے ہونا آپ کو صرف شرمندہ کرتا ہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں لوگوں کی نظر میں آپ پرفیکٹ نہیں بان سکتے لوگ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے کام میں سے کہیں نہ کہیں کیڑے نکال دیتے ہیں اگر آپ صرف لوگوں کو دکھانے والا یا لوگوں کے سامنے شوہیاں مارنے والا انصر اپنی زندگی سے ضائع کر دیں تو آپ کا اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہونا بہت آسان ہو جائے گا اور ہوش رہیں گے نمبر ایک بات چیت اچھی کر لیں آپ کی بات بن جائے گی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بھی ایک دکاندار ہے اور یہ بھی ایک دکاندار ہے اور ان دونوں دکانداروں کے پاس ایک بیگ ہے جس کی قیمت چار سو روپے ہے اب پہلے اس دکاندار کے پاس ایک گاہک آتا ہے جسے اس نے یہ بیگ بیچنا ہے لیکن اس دکاندار کی بدقسمتی کہ وہ یہ بیگ گاہک کو چار سو روپے میں بھی نہیں بیچ پاتا اب اس دکاندار کے پاس بھی ایک گاہک آتا ہے جسے یہ دکاندار وہی چار سو روپے والا بیگ آٹھ سو روپے میں بیچ دیتا ہے کس طرح بیچ دیتا ہے کیونکہ اس دکاندار کی بات چیت اچھی ہے یعنی اس کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہیں جس طرح میں نے آپ کو نمبر تین میں بتایا ہے کہ بارڈی لینگوچ آپ کے بولنے سے پہلے ہی لوگوں کو آپ کے بارے میں بتا دیتی ہے اگر آپ کی بارڈی لینگوچ اچھی ہو تو آپ کی انیشیل ویلیو پہلے ہی بن چکی ہوتی ہے لیکن جب آپ زبان کھولتے ہیں تو پھر وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس انیشیل ویلیو کو مزید بڑھائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں لیکن اگر آپ کی بات چیت بری ہو آپ کے حیالات بچوں جیسے ہو آپ کو بولنے کا فان نہ آتا ہو تو پھر آپ جو محنت اپنی بارڈی لینگوچ پہ کرتے ہیں وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونکیشن سکلز کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اگر آپ اس کام کے لئے ریڈی ہیں تو میرے چینل پر پورے بارہ منٹ کی یہ ویڈیو موجود ہے جو آپ کو سکھائے گی کہ آپ کس طرح اپنی کمیونکیشن سکلز کو کمال کا بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پر کلک کرنے سے بھی اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ ایک ایسے انسان ہیں جو صرف اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کے وقتی طور پر اچھا محسوس کرتا ہے یا کیا آپ واقع ہی ان ویڈیوز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کا جواب امانداری سے دیجئے گا کیونکہ صرف اس سوال کا جواب بھی آپ کو اپنی شہصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بھناؤں حدا حافظ